بڑھ صاحب آپ کے کتنے ایسی چل رہے ہیں بھئی میرے گھر میں نوملی دو ہی چلتے ہیں تو بل کتنے آتا ہے میرا شال ہے پندرہ کے قریب آتا ہے ایسا کام ہو جائے کہ ستارہ اٹھارہ سو بل آئے پھر ٹھیک ہے سترہ اٹھارہ سو روپیہ ہاں دو ایسیوں کا بل کتنے بھی نہیں دے سکتے چلے کنڈا ڈال دیتے ہیں کتنے پیسے دیں گے دو سو دوں گا نہیں نہیں دو سو روپیہ نہیں دیکھیں نہ آپ کنوں میری تین سو کر لے کتنے خطرناک لوگ ہیں اوے چھلے ہوئے بمب کس کی بات کر رہے ہیں تمہاری کر رہا ہوں اور میں خواجل صاحب کی کر رہا ہوں ایسا آپ کا موہ ہے نا پرانے میٹر ہم نہیں رکھتے اب یہ کبھی غور کیا ہے تمہیں یہ جو تمہیں ابھی مجھے آفر ماری ہے جی جی ایک اسی طرح ایک شریف بندہ اپنے گھر میں ایک ایسی یا دو ایسی چلاتا ہے وہ بچارہ بل جما کرتا ہے اور ایک دن اس کو پچاس ہزار رپے کا بل آجاتا ہے اور وہ کس وجہ سے آتا ہے یہ تم لوگ کے کنڈوں کی وجہ سے آتا ہے نہیں نہیں یہ ہمارے وجہ سے نہیں آتا ہم لوگ تو بڑا بھی کام کرتے ہیں جو بھی کرتے ہیں پکا کام کرتے ہیں ہم ہمارا جب ایریا تین ماہ کے بعد چینج ہوتا ہے نا جو ہماری جگہ پہ آتا ہے ہمارے کلائنٹز وہ لے لیتا ہے جب میں ان کی جگہ پہ جاتا ہوں ان کے کلائنٹز میں لے لے تو یا بے شرمی ہے اتنی بے شرمی اے مجھے گسہ آ رہا ہے اس کے پر اے لنگڑی چوئی اے تجھے شرم نہیں آتی تو لوگوں کو اس طرح تھکتا ہے یہ لنگڑی چوئی کس کو کہہ رہے ہو مس نیوز نے کیا کہا ہے آپ کو خواتر صاحب یہ آج کلاب عمیران خان صاحب کے بارے پر کچھ نہیں بول رہے کوئی شرم ہوتی ہے کوئی ہیا ہوتی ہے کوئی شرم کرو کوئی ہیا کرو اور زرہ زرہ ٹچ می ٹچ می ٹچ می یہ کیا آپ آتے کر رہے ہیں جی یہ خواتر صاحب نے اپنے تے برچہ تے کر رہا ہونے ہی ہے ساڑے تے بھی کرایا دینا جی خواتر صاحب آنٹی پولس بلالے گی آنٹی تو پولس بلالے گی یہ رضیہ گھنڈوں میں فسی بھی ہے اس کو تو بچاری بچی کو ہوتی ہے مس نیوز آپ کی ترے پیٹینچنے آر بن دے گی آہی کالو ہی نہ بھرتے خواتر صاحب کوئی شرم ہوتی ہے کوئی ہیا ہوتی ہے اگر نہیں ہوتی تو پھر ٹینڈ ہوتی ہے خواتر صاحب اسے شوق نل کی گھنڈے ہو چوڑکا گھر میں جاتے ہیں تو بیوی کی جڑکیں ہیں اور اگر وہ جو ہے سہی طریقے سے کام نہ کرے ہیں تو میاں محمد واشوی شاہ میاں محمد مریم صفدن واشوی شاہ بھی ہمیں کبھی کبھی جڑکیں ہیں یہ دھو کے بعد آدمی ہے یہ خواجہ آسن نہیں وہ تو میں ان کو جانتا ہوں وہ تو بڑے اچھے آدمی ہے یہ یہ واقعی خواجہ صاحب نہیں ہے یہ میرا خیال ہے بسوں پیچھے شیر لے دے جی اچھا پھر آپ مجھے بتائیں کہ وہ رو رہے ہیں وہ رو رہے ہیں ہم رو رہے ہیں ہم سب رو رہے ہیں یہ کون سا زمانہ بتائیں آپ یہ میرا خیال ہے نون لیگ کا زمانہ اچھا آپ مجھے بتائیں یہ بارش کی دعا کریں گے آپ اس دفعہ دیکھیں بارش کے حالے سے آپ نے بات کر دیا ہے جو بھیجی تھی دعا وہ جان کے آسما سے یوں تک رہا گیا اچھا کہ خواجہ آسف صاحب نے آنا ہے تو ہم پرچیں لے جاتے ہیں پھر صاحب آپ کی مہربانی آپ میہمان نہ بلایا کریں اللہ کے تک جیرے بھی میہمان آ دے اور جراباں نہیں پہندا کیوں گا اے یار یہ مہمان ہم نے نہیں بھلایا خود با خود ہی چل کے آجاتی ہے ہمارے جراب لیس مہمان کیوں ہے بیٹھا